بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس السلام علیکم تیکالز ڈاٹ کام میں خوش آمدید بیسک منٹروز میں لیکچر لمبہ تری محمد جواد کے ساتھ اب میں تسیکھنا بہت ہی آسان سمپلیفیکیشن آف بریکٹس اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح بریکٹس کو سمپلیفائی کریں گے اگزمپل کی طرف دیکھیں دونوں لمبرز بریکٹس کے اندر ہے اور ان کو پلس کرنا ہے تو اس کو کس طرح سمپلیفائی کریں گے تو اس ٹپیک میں ہم یہ پڑھیں گے ان کو سمپلیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بریکٹس کو کھولنا ہوگا تو بریکٹ کھولنے کا طریقہ کیا ہے اگر کسی بریکٹس سے پہلے پلس کا سائن ہو تو بریکٹ کھولنے سے سائن تبدیل نہیں ہوگا اگر مائنس ہو تو سائن تبدیل ہو جائے گا یہاں پر بریکٹس سے پہلے پلس کا سائن ہے تو بریکٹ کے اندر کا سائن تبدیل نہیں ہوگا یہاں پر بھی پلس کا سائن ہے تو بریکٹ کے اندر کا سائن تبدیل نہیں ہوگا اب اگر ایک جیسے سائنز ہو تو ایٹ کریں گے اگر مختلف ہو تو سپڈیٹ کریں گے تو یہاں پر ایک جیسے سائن ہے تو ہم نے ایٹ کر لیا اور سائن وہی لگائیں گے جو ان کے ساتھ گیون ہو نیسٹ اگزامپل دونوں بریکٹ سے پہلے پلس کا سائن ہے تو بریکٹ کننے سے سائن تبدیل نہیں ہوں گے دونوں کے ساتھ مختلف سائن ہے تو سپڈیٹ کریں گے اور سائن بڑی نمبر کا لگائیں گے تو آنسر ہوگا مائنس سکسٹین دونوں بریکٹ سے پہلے مائنس کے سائنز ہیں تو بریکٹ کے اندر کے سائنز تبدیل ہو جائیں گے تو یہ مائنس نائنٹی تری ہو جائے گا اور یہ پلس نائنٹی نائن اب دونوں کے ساتھ مختلف سائنز ہے تو سیپریٹ ہو جائیں گے اور سائن بڑی نمبر کا لگے گا نیسٹ اگزامپل ایک بریکٹ سے پہلے مائنس کا سائن ہے اور دوسرے بریکٹ سے پہلے پلس کا سائن جس بریکٹ سے پہلے مائنس کا سائن ہے تو وہ پلس ہو جائے گا اور جو پلس کا سائن ہے تو وہ سیم اٹیز رہے گا اب دونوں کے ساتھ مختلف سائنز ہے تو سیبٹرٹ ہو جائیں گے اور سائن بڑی لمبر کا لگے گا تو امسر ہوگا ترٹی ٹو ایگزامپل ای دونوں بریکٹ سے پہلے مائنس کے سائنز ہے تو دونوں سائنز تبدیل ہو جائیں گے تو پلس سیونٹی سکس منس سیونٹی سکس ہو جائے گا اور منس سیونٹی سکس پلس سیونٹی سکس ہو جائے گا اور ہم نے یہ دیکچر نمبر ون میں پڑھا تھا جب دو ایک جیسے نمبر کے ساتھ ڈیفرنٹ سائنز ہو تو اس کا انصر زیرو آئے گا تو اس کا انصر ہے زیرو اگزامپل ایف دونوں بریکٹ سے پہلے پلس کا سائن ہے تو بریکٹ کے اندر کے سائن تبدیل نہیں ہوں گے اب دونوں نمبر ایک جیسے ہیں اور سائنز ڈیفرنٹ ہے تو اس کا انصر زیرو آئے گا اب ملٹیپیکیشن کی طرف آتے ہیں ملٹیپیکیشن آف بریکٹس جب دو ایک جیسے سائنز والے نمبر آپس میں ملٹیپلائے ہوتے ہیں تو ملٹیپلائے کے بعد پلس کا سائن لگائیں گے جب دو مختلف سائنز والے نمبر آپس میں ملٹیپلائے ہوتے ہیں تو ملٹیپلائے کے بعد مائنس کا سائن لگائیں گے اگزامپل اے دون لمبر کے ساتھ پلس کا سائن ہے اور مٹیپلائے ہو رہے ہیں تو مٹیپلائے کے بعد پلس کا سائن لگے گا 7 مٹیپلائے 8 56 اگزامپل B دونوں کے ساتھ ڈیفرنٹ سائنز ہے تو مٹیپلائے کے بعد مائنس کا سائن لگے گا تو انسر ہوگا مائنس 27 اگزامپل C دونوں کے ساتھ مختلف سائنز ہے تو مٹیپلائے کے بعد مائنس کا سائن لگے گا تو انسر ہوگا مائنس 81 نوٹ جب دو بریکٹس کے درمیان کوئی سائن نہ ہو تو وہ آپس میں مٹیپلائی ہوتے ہیں اگزامپل ڈی دونوں بریکٹس کے درمیان کوئی سائن نہیں ہے تو یہ دونوں آپس میں مٹیپلائی ہو رہے ہیں اب دونوں کے ساتھ ایک جیسے سائنز ہیں تو مٹیپلائی کے بعد پلس کا سائن لگے گا تو انسر ہوگا 24 اگزامپل ای میں بھی بریکٹس کے درمیان کوئی سائن نہیں ہے تو اٹ میز یہ آپس میں مٹیپلائی ہو رہے ہیں اب دونوں کے ساتھ ڈیفرنٹ سائنز ہیں تو مٹیپلائی کے بعد مائنس کا سائن لگے گا تو آنسر ہوگا مائنس ٹوئنٹی ایٹ اگزامپل ایف میں بھی دونوں بریکٹس کے درمیان کوئی سائن نہیں ہے تو ایٹمیز دونوں مٹیپلائی ہو رہے ہیں تو نین نائنز اور ایٹی ون اب کچھ رولز ڈیویجن کے حوالے سے سائنز کے جو رولز ہمارے ساتھ ملٹیپیکیشن میں ہیں وہی ڈیویجن کے ہیں اگزامپل ای دونوں کے ساتھ ایک جسے سائن ہے تو آنسر میں پلس کا سائن لگے گا اگزامپل بی دونوں کے ساتھ مختلف سائنز ہے تو آنسر میں مائنس کا سائن لگے گا اگزامپل سی دونوں کے ساتھ مختلف سائن ہے تو آنسر میں مائنس کا سائن لگے گا اگزامپل دی دونوں کے ساتھ مختلف سائنز ہے تو آنسر میں مائنس کا سائن لگے گا اگزامپل ای دونوں کے ساتھ مختلف سائنز ہے تو آنسر میں مانس کا سائن لگے گا اگزامپل ایف دونوں کے ساتھ ایک جیسے سائنز ہے تو آنسر میں پلس کا سائن لگے گا جو ہم نہیں لگاتے ڈیل سٹونز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کسی بھی رول کی سمجھ نہیں آئی یا اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو نیچے کمینٹ میں کر سکتے ہیں اور مزید ویڈیوز کیلئے ہمارا پیج تیکالز.کام لائک اور شیئر کریں شکریہ